موسیقی اچھا ہوگا اگر مجھے آج ایک یا دو گراہک مل جائے تاکہ میں کم سے کم پچاس یا سو روپے تو کما لوں کسی نہ کسی طرح مجھے ایک یا دو گراہکوں کو پکڑ کر ان کے بال کٹنے ہیں وہ اپنی دکان کے باہر کھڑے ہو کر گراہکوں کی تلاش کرتا ہے تب ہی وہ ایک جانے پہچانے آدمی کو دیکھتا ہے سندر کاکہ اس طرف آ رہے ہوتے ہیں سندر چاچا آو آو بہت سمیں نہیں ہو گیا تمہیں بال کٹائے ہوئے اب تم کو مجھے پیسہ ابھی دینے کی ضرورت نہیں میں نے ایک حساب کھاتا کھولا ہے بال کٹوالو پیسے مہینے کے آخر میں دے دینا سالون کے دکان میں کھاتا سندر چاک جاتا ہے لیکن پھر بات سمجھ کے کہتا ہے مجھے تمہاری یا تمہارے کھاتے کی آوشکتہ نہیں میں بھی بال کٹوانا ہے شیوینگ کروانا ہی نہیں چاہتا بھلے تم مفت میں ہی کیوں نہ کر کے دو مجھے اس نے دو ٹوک بات کہی شیشانگ کو منع کیا اور وہاں سے چلا گیا اسی طرح شیشانگ کئی رہاگیروں سے کٹنگ یا شیوینگ کروانے کا انرود کرتا ہے لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا کچھ نہیں کر سکنے پر وہ مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ جاتا ہے کیا ہمیں ٹرینڈ کی انسار نہیں چلنا چاہیے اور آپ کے دیو آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے آپ کا اڑیل پنا ہماری بھوک نہیں سمجھتا ہے نا انسان ہے ہم ہمیں بھوک لگتی ہے لیکن جب تک سڑکوں پر نہیں اتریں گے تب تک تم کچھ نہیں کرنے والے کاویری میں سمجھ گیا ہوں کہ میں اپنے حساب سے جیوان نہیں چلا سکتا سمجھ گئے ہو تب بھی کیا کر لوگی میں سویکار کرتا ہوں کاویری کی مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اگر ہم پچھلا رونا ہی روتے رہیں گے تو آگے کی سودھ کیسے لے سکیں گے آگے جانے کے لیے ہمارے پاس راستہ ہی کیا بچہ ہے میرے پاس میری بائیک ہے ہاں تو ہے کیا کروگے اس بائیک کا ہاں مجھے ایک وچار آیا ہے میں اسے آزمانہ چاہتا ہوں اجی کیسا وچار بتاؤ تو ششانک اپنا آئیڈیا کاویری کو سمجھاتا ہے اور وہ مان جاتی ہے ششانک اپنی بائیک پر پورا سلون کا سامان سیٹ کرتا ہے اور اپنی پتنی کاویری کو دکھا کر کہتا ہے کاویری میرا بائیک سلون کیسا لگا اچھا ہے اچھا ہے پھر کیا میں جا سکتا ہوں ششانک اپنی بائیک سلون پر گھر سے نکل جاتا ہے اور پھر پورے گاؤں میں وہ یہ کہتے ہوئے فیری لگاتا ہے سبھی کے لیے خوش خبری اب آپ کے دروازے پر بائیک سلون ہے آپ اپنی چانوسار کٹنگ یا شیونگ کروا سکتے ہیں آپ کو بال کٹوانے یا شیونگ کروانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اب آپ کے پاس ہے بائیک سلون اور یہ آپ جہاں ہے وہی آ کر آپ کا کام کر دے گا وہ اس طرح چلا چلا کر پورے گاؤں کی فیری لگاتا ہے بائیک سلون کے بارے میں سن کر کئی لوگوں کو پہلے تو عجیب لگتا ہے لیکن پھر گراہکوں کی لائن لگ جاتی ہے شیشانگ ان کی مرضی کے حساب سے کٹنگ یا شیونگ کر کے دیتا ہے جیسے کی شیشانگ گراہکوں کے حساب سے کام کر کے دیتا ہے گراہک خوش ہوتے ہیں اور اسے پیسے بھی دیتے ہیں بہت دنوں بعد مجھے اتنا پیسہ دیکھنے کو ملا ہے آج کے بعد میری پتنی اور بیٹی بھوکے نہیں سوئیں گے شیشانگ اپنی سلون بائیک کے ساتھ خوشی خوشی اپنے گھر لڑتا ہے وہ اس دن کا کھمایا ہوا پیسہ اپنی پتنی کاویری کو دیتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے بھی سمان لاتا ہے بائیک سلون کے ساتھ شیشانگ اور اس کا پریوار پھر خوشی خوشی اور سنتشت جیون بتاتے ہیں کہانی ہے مینی بائیک ریسنگ دامودر نام کا ایک زمیدار نارائن پر میں رہتا تھا یوں تو وہ بہت سوچ سمجھ کر پیسہ خرج کرتا تھا لیکن اپنے بیٹے وینود کی ضرورتوں کے لیے خرج کرنے سے دامودر کبھی نہیں ہج کچا تھا اپنے بیٹے وینود کے جیون کو سوارنے کے لیے اس نے اپنا جیون سمرپت کر رکھا تھا پتا جی کیا وہ بائیک لینے چلیں جو میں نے آپ سے لانے کا کہی تھی ارے میرے راج کمار کا کہا میں کیسے ٹال سکتا ہوں ابھی چلتے ہیں دامودر وینود کے ساتھ گھر سے باہر نکلا اور اسے ایک مینی بائیک خرید کر دی وینود یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ترنت اپنے دوستھاری سے ملنے نکل گیا دوسری اور دیہاڑی مزدور چھمک لال اسی گاؤں میں اپنی پتنی سنندہ اور بیٹے حریلال کے ساتھ رہتا تھا وہ بہت نردھن تھے اور چھمک لال اس بات سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا اسی دن پتا جی سکول کی فیز پھر دینا تاکہ میں پریقشہ دے سکوں ٹھیک ہے بیٹا میں ایک ہفتے کے اندر فیز بھر دوں گا لیکن تب تک تم گھر پر ہی رہ کر پڑھائی جاری رکھنا اس نے اپنے بیٹے کو منا لیا اور کام پر نکل گیا تب ہی وینوٹ جو حریلال کا دوست تھا اپنی نئی منی بائک پر اسے ملنے پہنچا کیا آج بھی سکول نہیں آرے اس کا مطلب تمہارے پاپا نے فیز نہیں بھری ہے پتا جی نے کہا ہے ایک ہفتے میں پھر دیں گے ٹھیک ہے چلو میری منی بائک چلانا سیکھتے ہیں آج ہی خریدے ہیں میرے پاپا نے میرے لیے ہریلال نے اپنی ماں سے پوچھا اور وینوٹ کی منی بائک پر ایک جگہ پر چلا گیا پھر وہاں جا کر ان دونوں نے باری باری سے کچھ دنوں تک بائک چلانا سیکھا ہری اچھی طرح اسے چلانا سیکھ گیا تھا لیکن وہ سکول نہیں جا پا رہا تھا کیونکہ اس کے پتا اس کی سکول فیز کا انتظام نہیں کر پائے تھے وینوٹ نے ہری کی مدد کرنے کی سوچی اور اپنے پتا دامدر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اس کے پاس جا کر پتا جی آپ کو یاد ہے نا کہ دو دنوں میں میرا برڈے آ رہا ہے ہاں بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تمہارا جنم دن اچھے سے منانے کے لیے میں پچاس سا روپے آرام سے خرج کر سکتا ہوں تو پھر ایک میری بائیس ریس آئیوجیت کریے اور ویجیتہ کے لیے پچاس سا روپے کا انعام رکھئے دوسروں کو بھی خوشی ہوگی دامدر کو وینود کا یہ مشورہ پسند آیا اور جلدی اس نے پرتیس پردھا کے بارے میں گھوشنا کر دی ہری ہر دید وینود کی مینی بائیگ پر ابھیہاس کرنے لگا وینود کی جنم دیوست پر گاؤں کی باہر پرتیوگیتہ کا آئیوجن کیا گیا مجھے پتا ہے وینود نے یہ پرتیوگیتہ میرے لیے آئیوجیت کروائی ہے اس لیے مجھے جیتنا ہوگا دامدر نے دوڑ کو جھنڈا فہرا کر شروع کیا ہری نے بڑی چطرائی سے اپنی مینی بائیگ چلائی اور پرتیوگیتہ میں آگی بڑھتا گیا اور آخر وہ ریز جیت گیا دامدر نے ویجیتہ ہریلال کو پچاس ہزار روپے دیئے یہ دیکھ کر ہری کے ماتا پتا کو بہت تسلی ہوئی ہری نے وینود کو دھنیواد کہا اور اپنی سکول کی فیز بھر دی اب ہریلال اچھی طرح سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتا تھا ہریلال اور وینود کا دوستانہ ہمیشہ قائم رہا کیونکہ ان کے دل میں امیر غریب کا بھی دھاو نہیں تھا